موسیقی غزہ کی گلیوں میں خون ہی خون نہتے فلسطینے پر مظالم شدت ہر طرف چیخ و پکار اسرائیلی فورسس کی وحشیانہ بمباری تین بچوں سمیت نو فلسطینی شہید متعدد زخمی موسیقی ہدیبیا پیفر میلز کیس وزیراعظم کی لاہور آئی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی ہدایت شہباز شریف کے خلاف ایف آئی اے کو متحرک کیا جائے گا شہزاد اکبر کو ہدیبیا کیس پر کام کرنے کا حکم عید کے بعد ریپورٹ طلب وزیراعظم کے زیرے صدارت اہم اجلاس میں فیصلے موسیقی ہدیبیا کیس شریف قاندان کی کرپشن کا سب سے اہم سرہ شہباز شریف اور نواز شریف مرکزی ملزم پیپر میلز پیسہ باہر بھیجنے کے لئے استعمال کی گئی وزیراعظم کو شہباز شریف کے مقدمات کے حوالے سے تفسیری بریفنگ دی گئی فواد چوتری کا ٹویٹ موسیقی پودیبیا ریفنس کو سپریم کورٹ قانونی طور پر ختم کر چکی نواز شریف شہباز شریف کا نام لے کر عوام کا پیٹھ نہیں بھرے گا خدا کا واسطہ مہنگائی بیروزگاری پر توجہ دیں احتساب کے تماشی آپ کے موپر دمانچہ ہیں مریم اورنگ زیب کا رد عمل آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دورہ افغانستان صدر اشرف غنی اور افغان مفامتی کانسل کے چیرمن ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے ملاقات دفاعی تعاون اور بورڈر مینشمنٹ پر گفتگو پور امن افغانستان کا مطلب پور امن پاکستان افغان امن عمل کی حمایت ہمیشہ جاری رکھیں گے سپا سالہ برطانی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل نکولیس بھی ملاقات میں موجود تھے پاکستان کا امریکہ کو اڈے دینے کا کوئی ارادہ نہیں یہ محض قیاس آرائیاں ہیں سعودی عرب افغانستان میں امن کا خواہہ سعودی عرب میں اسرائیل کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی مسلم لیق نون مسئلہ کشمیر پر سیاست سے گریش کرے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی دنیا نیوز کے پروگرام نکتہ نظر میں گفتگو کورونا کی تیسری لہر کا زور متحدہ عرب امارات نے پاکستان سمیت چار ممالک پر سفری پابندیاں لگا دی بنگا دیر سی لنکا اور نیپال بھی شامل پابندیوں کا اطلاق بارہ مئی کے بعد ہوگا کورونا کی تیسری لہر نے مزید اٹھتر افراد کی زندگی نگلی اب تک اٹھارہ ہزار نو سو تیرانبے امباد چوبیس گھنٹے میں تین ہزار چار سو سنتالیس نئے مریض آج لاکھ اکسٹھ ہزار چار سو تیہتر شہری متاثر اسی ہزار تین سو پیچھتر ایکٹیف کیسز مل بھر میں مصبت کیسز کی شرح نو آشاریہ ایک دو فیصد ریکار وزیر آلہ سن کے زیر صدارت انصدادے کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس روزانہ ایک لاکھ افراد کو ویکسین لگائی جائے مرادلی شاہ کی ہدایت کئی شہروں میں اکسیجن پلانٹ لگا رہے ہیں ایت کے اجتماعات میں ایسو پیس کا خیال رکھا جائے فرنٹ لائن ووکرز ویکسین ضرور لگوائیں ناصر شاہ ایت سے قبل مہنگائی کا طوفان آسمان چھنے لگے مرگی کے دام قیمتوں کے نئے ریکارڈ کائن کوئٹا میں نرخ پانچ سو تک پہنچ گے کراچی میں چار سو نوے رابل پنڈی چار سو پینتیس لاہور میں چار سو پندرہ روپے فی کلو میں فروغ شہری دہائیاں دینے لگے ہم تو چکن کھائی نی سکتے سارا کیونکہ ہماری پاؤں سے بہت دور ہے ہم چکن کا تو نام ہی سوڑ سکتے ہیں بات لے نہیں سکتے ہیں پانچ سو روے کلو کی چھ سو روے کلو چکن دی کیمہ دی کیڑی گالاکار دے مران ساں دی کومت ہے دال بھی نہیں بھائی جان لائے سکتے گریب آدمی ہوا بہت مشکل ہے غریب آدمی کیا کرے گا دال بھی نہیں کھا پا رہا وہ بیچارہ کیا کرتا ہے کہ مرگی کے کلے دیاں گھانے لگیں ہر چیز مہنگی کر دیا آٹا مہنگا یہ مہنگا وہ مہنگا ابھی یہ عمران خان بیٹھ کے کر کیا رہا ہے پولکری مافیا منمانی قیمت پر عوام کو ٹھیکہ لگانے میں مصروف زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں جاری مہنگائے پر کابو پانے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے پر دو ساشک آوان کی نیٹیہ سے بفتدو ادارہ شماریات کے مہنگائے سے متعلق آداد و شمار تشویشناک نا اہلی لالچ اور بحیثی کا مجموعہ ملک کے لیے نقصان دے پی ٹی اے حکومت نے کم آمدنی والے افراد کی زندگی کو جہنم بنا دیا شہباز شریف کی شدید تنکی امران خان پوری دنیا میں کشکول اٹھائے گھوم رہی ہیں ہر پاکستانی پونے دو لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا عوام تبدیلی کے سنامی کی خوفناک قیمت ادا کر رہے ہیں آج غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان آنے کو بھی تیار نہیں بلاول بھردو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ میں پیپلز پارڈی کے بغیر فیصلہ کرنا درست نہیں تھا پی پی نے پی ڈی ایم بنائی کچھ دوستوں نے غیر ذمہ داری کا مظہرہ کیا چوکاس نوٹیس ملنے پر اعتراض کیا تھا کہ معذرت کی جائے قمر زمان قائرہ کی میڈیا سے پستو گئی لائن اف کنٹرول پر سیز فائر سمرات عوام تک پہنچنے لگے زندگی معمول پر آگئی موشی سرگرمیاں بحال بھارتی اشتیال انگیزی سے ستائے کنٹرول لائن کے مکینوں نے سکھ کا سانس دیا پاک واش انٹرسٹرکچر بحالی کے لیے مقامی آبادی اور انتظامیہ کی مدد نے پیش پیش حکومت پاکستان کا لوگوں تبدیل کرنے کی تجویز فواد چہدری نے گرافک ڈیزائنر سے تجاویز مانگلی پیٹسن اور چائے کے پودے کی جگہ سائنس و ٹیکنالوجی اور تعلیم کی علامت لگانی چاہیے وزیر اطلاع کا ٹویر مری گلیاب میں مستدھار بارش اور یالہ باری کئی مقامات پر لینڈ سلائڈنگ مری عیبت آباد روڈ بن متعدد گاڑیاں پھس گئیں بھارت میں کرونا کا کہہ جاری ایک ہی روز میں تین لاکھ چھا سٹھ ہزار سے زائد مریض سامنے آگئے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین ہزار سات سو اٹالیس ہلاکتیں مجموعی تعداد دو لاکھ چھالیس ہزار سے بھی تجاوز دریائے گنگا سے چالیس لاشے برامت شمشان گھاٹ میں جگہ نامننے پر لواہکین نے لاشے دریابت کی طالبان کے بعد افغان صدر کا بھی عید پر جنگ بندی کا اعلان اشرف گنی کا فورسز کو تین دن تک آپریشن رکھنے کا حکم سربراہ افغان مفامتی کانسل عبداللہ عبداللہ کا سیس پائر کا خیر مفتم بھارت میں غیر متعلقہ شخص سے ملنے والی یورینیم انتہائی تابکار میار کی ہے بھارتی ایٹرامک سنٹر کی تصدیق برامت کی گئی سات کلو یورینیم نوے فیصد سے زائد خالص قرار ایران کی سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق نتائج برامت کرنا قبل از وقت اختلافات ختم کرنے کی کوشش کریں گے کشیدگی میں کمی دونوں ممالک کے مفات میں ہے ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی میڈیا بریفنگ چیمن سینٹ سادق سنجرانی نے مسجد اقصہ پر اسرائیلی فوج کے حملے کی شدید مضمت کی ہے مختلف ممالک پارلیمانی سربراہان سے ماملے کا نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا چیمن سینٹ نے امریکہ برطانیہ سمیت مختلف ممالک پارلیمانی سربراہان کو خطوط لکھ کر فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی تشدد پر سخت تشویش کا اظہار کیا چیمن سینٹ نے کہا اسرائیلی اقدام سے تمام انسانی اقدار اور بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بھی کھیر دی گئیں مسجد اقصہ میں نمازیوں پر ظلم و بربریت کسی مذہب کے لیے قابل خبول نہیں عالمی سربراہان پارلیمنٹ فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے میں کردار ادا کریں